آج پندرہ فروری ہے یا اللہ تیرہ شکر کہ تُو نے آج کا دن دکھایا دھیری رات سے روشن صبح کو نکالا اور مولا کریم ہمیں اپنے فضل کے احاتے میں رکھنا اور ہمیں وہ عطا کرنا جو ہمارے لئے اچھا ہو آج گل محمد کا یوم پدعش ہے ہو سکتا ہے یہ نام آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہو یا کم سے کم آپ نے یہ محابرات ضرورت سنا ہوگا کہ زمین جنبد نہ جنبد گل محمد تو آج اسی گل محمد کا یوم پدعش ہے گل محمد پندرہ فروری انیس سو ستاون کو پیدا ہوا اور یکم اکتوبر انیس سو ستانوے کو انتقال کر گیا عمر تھی چالیس برس اس کا نام گینس بک کا ورڈ ریکارڈ میں موجود ہے گل محمد انڈین نیشنل تھا میں نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ گل محمد کا کمال کیا تھا اور اس کا نام گینس بک ورڈ ریکارڈ میں کیوں آ گیا یہ دنیا کا سب سے چھوٹے قد کا آدمی تھا اس کا ریکارڈ اب تک کوئی نہیں توڑ سکا اس کا قد ستاون سنٹی میٹر تھا یعنی ایک فٹ دس اشاریہ چار انچ اور وزن تھا سنتیس اشاریہ پانچ پانڈ کوئی سترہ کے جی اس کی وفات کی وجہ تمباکو نوشی یعنی سیگرٹ کا بہت زیادہ استعمال تھا بہت زیادہ سیگرٹ پیتا تھا اور اس سیگرٹ کی وجہ سے دمہ ہو گیا آج گل محمد کا یوم پیدائش پندرہ فروری دنیا کا سب سے چھوٹے قد کا انسان سیگرٹ نوشی سے پرہیز کیجئے آج پندرہ فروری ایک بڑے قد کے شاعر کا یوم وفات عصداللہ خان غالب بائیس دسمبر سترہ سو ستانوے کو پیدا ہوئے پندرہ فروری اٹھارہ سو انتر کو وفات پائی بنیادی طور پر شاعر لیکن شاعری کے اندر ایک فلسفہ جو انہیں دانشوری کے عالی مقام پر فائز کرتا ہے میرے بہت ہی پسندتہ شاعروں میں سے غالب برا نامان جو دنیا برا کہے ایسا بھی کوئی ہے کہ سب اچھا کہیں جسے اور غالب کی زندگی پر بیشمار فلمیں بنیں اچھی بری ساری ایک سیریز ٹیلی ویجن کے لیے بنائی گئی جو گلزار نے بنائی تھی آج ان کی برسی ہے اس موقع پر ایک خصوصی پروگرام ہمارے پاس موجود ہے ہم آپ کو وہ پروگرام جو ہے وہ بھی سنواتے ہیں حالات زندگی ہیں اصداللہ غالب کے اور آخر میں کچھ اشار ہیں جو کہ انتخاب ہے مرزا اصداللہ خان غالب مرزا غالب سترہ سوستانوے میں آگری میں پیدا ہوئے ان کے والد عبداللہ بیگ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے ابتدائی تعلیم آگری میں حاصل کی تیرہ سال کی عمر میں نواب احمد بخش کے چھوٹے بھائی الہی بخش معروف کی بیٹی عمراء بیگم سے ان کی شادی ہو گئی غالب نے آگری کو خیر آباد کہا اور مستقل طور پر دیلی میں سکونت اختیار کر لی اپنی پینشن میں اضافے کے لیے انہوں نے کرکتے کا سفر کیا ایک سال تک لکھنو کی آب ووا میں بھی سانس لیا انہوں نے دیلی کی عدالت میں بھی استغاثہ کیا یہاں تک کہ ملکہ وکٹوریا سے بھی رجوع کیا مگر ان کی پینشن میں اضافہ نہ ہوا اس جدو جہر میں ان کے سولہ سال بیٹھ گئے سفروں سے ان کی مالی حالت اور بھی ناغفتہ بے ہو گئی اپنے ایک شیر میں مسائب کا ذکر یوں کرتے ہیں زندگی اپنی جو اس شکل سے گزری غالب ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے آخر مالی پریشانیوں سے مجبور ہو کر غالب نے قلعہ مولا کی ملازمت اختیار کر لی اٹھارہ سو پچاس میں بہادر شاہ زفر نے مرزا غالب کو نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب اطاع فرمایا اور خاندہ نے تیموری کی تاریخ لکھنے پر معمور کیا ان کا مہانہ وظیفہ مقرل کیا اس پر انہوں نے لکھا غالب وظیفہ خار ہو دو شاہ کو دعا وہ دن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں اٹھارہ سو پچاس کے فسادات میں لال کلعہ ہمیشہ کے لیے اجل گیا اور غالب کا وظیفہ بھی بند ہو گیا اور سرکاری پنشن بھی بند ہو گئی مسائب و آلام کے عالم میں پندرہ فروری اٹھارہ سو انتر میں اردو غزل کے سب سے بڑے شاعر ہر دور میں غالب مرزا غالب نے وفات پائی ان کی مشہور تصانیف غالب نے اپنے دوستوں کو جو نیجی خطوط لکھے ان کی شاعری کے طرح وہ بھی جب تک اردو قائم ہے زندہ رہیں گے وہ اپنی طرز کی خطوط نویسی کے بانی بھی ہیں اور خاتم بھی غالب نے غزل میں انسانی نفسیات کی ایسی تصویر کھینچ کے رکھ دی ہے کہ وہ اردو زبان میں غزل کے سب سے بڑے شاعر تسلیم کیے گئے اور دور کے شہراء پر غالب رہتے ہیں عبد الرحمان بجنوری کا ان کے بارے میں تجزیہ مختصر مگر جامعہ ہے وہ لکھتے ہیں ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں وید مقدس اور دیوان غالب بلا شبہ شاعری اگر با مقصد ہو تو شاعر تلمیز الرحمان کہلاتا ہے اپنی شاعری کے بارے میں خود لکھتے ہیں ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور اپنے غیبی اور القائی کلام کا انہیں بخوبی علم تھا کہتے ہیں آتے ہیں غیب سے یہ مزامی خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے غالب کی شاعری میں بے پناہ وسطیں ہیں غالب سے پہلے قمو بیش تمام اسادزہ کے کلام میں عاشقانہ مزامین اور رسمی باتوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا غالب نے ایک نئی دنیا آباد کر دی غالب اردو اور فارسی کے مسلم مصبوت استال ہیں وہ اپنے فارسی کلام کو اردو پر ترجیح دیتے رہے اور ذائقہ بدلنے کے لیے اردو میں شیعر لکھے مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انہیں آج جو مقام حاصل ہے وہ اردو ہی کی ویدولت ہے غالب نے پرانے خیالات کو بھی نئے انداز میں پیش کیا ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی اس جد ترازی کے شوق میں نئی ترقیبیں نئی بندشیں اردو زبان کے سرماعے میں داخل ہو گئیں بوئے گل نالہ دل دودھ چراغے محفل جو تیری بزم سے نکلا سو پریشہ نکلا غالب کے اکثر اشعار ایسے ہیں کہ دو مصروں میں معانی کی دنیا آباد نظر آتی ہے گنجینہ معانی کا تلس اس کو سمجھئے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آئے ان کا رمزیہ انداز ملازہ ہو آئی نہ دیکھ اپنا سا مو لے کے رہ گئے صاحب کو دل نہ دینے پر کتنا غرور تھا غالب کا سارا دیوان پر ڈالیے کہیں یہ اکثانیت اور اکتاہت کا احساس نہ ہوگا ان میں کمال کی ذہانت تھی بزرہ سنجی اور ذرافت سے بھی کام لیتے ہیں میں نے کہا کہ بزم ناز غیر سے چاہیے تہی سن کے ستم ذریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا انسانی فطرت کا انہوں نے بہت گیرہ مطالع کیا تھا رزماللہ زندگی میں پیش آنے والے معاملات کیسی امدگی سے اپنے کلام ملاتے ہیں رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پر آسان ہو گئیں شوراہ حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات خصوصاً کوئی طور پر اللہ تعالیٰ سے مقالمہ و مخاطبہ کو زیر بیس لاتے ہیں جیسا کہ ایک شاعر نے کہا تم نے موسیٰ کو ناحق کی تکلیف دی یاد کرتے ہمیں تو کوئی بات تھی جن کی نظروں کو تاب نزارہ نہ ہو ان کو جلوہ دکھانے سے کیا فائدہ اکثر شوراہ کے کلام میں جسارت پائی جاتی ہے غالب نے جو نکتہ پیش کیا اس کا جواب نہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت بیان کی ہے کہ انسان بے اختیار تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے ربِ ارنی اور لنترانی کا مضمون کیسا صاف کیا ہے کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہِ تور کی اللہ تعالیٰ کی بے نیازی پر اس سے اچھا شیر کہاں دستیاب ہے میر تقی میر نے معرفتِ الٰہی پر ایک شیر کہا تھا جو ان دنوں بہت مشہور ہوا جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی حقِ بندگی ہم ادا کر چلے بلا شبہ حقِ بندگی ادا کرنے کی بے مثال ہے جب غالب کا شعور پختہ ہوا اور مسائلِ تصوف اس نے بیان کرنے شروع کیے تو پچھلی صفحیں الٹا کر رکھ لیں اور میر کے لاجواب شیر پر فلسفے کی وہ ضرب لگائی کہ اب میر کا شیر کہیں نظر نہیں آتا غالم نے غالباً میر ہی کے شیر کو مد نظر رکھ کر کہا تھا جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا یہ شیر اس قدر اعلیٰ مرتبے کا ہے کہ ایک صاحبِ معرفت نے اس پر یہ تفسرہ کیا ہے کہ غالب کو بخشوانے کے لیے یہ شیر کافی ہے یہ مسائلِ تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خار ہوتا میر کا پیمانہِ عمر برنے کو تھا غالب تیرہ چودہ سال کی عمر میں موضوع کلام کہنے لگے تھے مگر شیر اور شوری پختگی نہیں تھی غالب اور میر کے مشترکہ دوست نے غالب کی ایک ایسی ہی غزل میر کو دکھائی اور ان کی رائے پوچھی میر جو کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے غالب کا کلام پڑھ کر کہنے لگے اگر کوئی اچھا استاد اس لڑکے کو مل گیا تو لا جواب شاعر بنے گا ورنہ یوں ہی بکتا رہے گا میر کی پیش خبری دفست نکلی غالب بغیر کسی استاد کی مدد سے ہر دور پر غالب آنے والا شاعر بن گیا اٹھارہ سو بائیس میں دیلی کالج قائم کیا گیا تو فارسی استاد کی ضرورت پڑی مرزا مرہوم کو بلایا گیا آپ پالکی پر سوار ہوئے اور سیکٹری کی کوٹھی پر پہنچے اطلاع کر آئی مرزا صاحب پالکی سے ادھر کر اس خیال سے تیلن لگے کہ سیکٹری صاحب لینے آئیں گے جب بہت دیر ہو گئی تو صاحب کو وجہ معلوم ہوئی تو وہ باہر آئے اور مرزا صاحب سے کہنے لگے جب آپ دربار گورنری میں تشریف لائیں گے تو آپ کا اسی طرح استقبال کیا جائے گا لیکن اس وقت آپ ملازمت کے لئے آئے ہیں مرزا غالب نے کہا گورنمنٹ کی ملازمت کا ارادہ اس لئے کیا تھا کہ اعزاز اور عزت میں اضافہ ہو میں ایسی ملازمت پر لانت بیجتا ہوں جس سے میری پہلی عزت بھی جاتی رہے یہ کہہ کر پالکی میں بیٹھے اور گر آگئے غالب بلا کا حاضر دماغ بزلہ سنجی میں اس کا جواب نہ تھا اٹھارہ سے اسلاون کے فسادات میں انگریز اسے بھی پکڑ کر لے گئے اور میجیسٹریٹ کے روبرو پیش کر دیا اس نے غالب سے پوچھا ویل تم مسلمان ہے غالب نے کہا آدھا مسلم ہوں میجیسٹریٹ نے پوچھا وہ کیسے غالب نے برجستہ کہا شراب پیتا ہوں مگر سور نہیں کھاتا عدالت میں کہہ کہہ گون گیا انگریز میجیسٹریٹ بھی ہنس پڑا اور کہنے لگا یہ فسادی نہیں جولی فیلو ہے اسے چھوڑ دو غالب کے لطیفے بھی اردو کا گران قدر حصہ ہیں ایک میمان آیا اس نے فرمائش کی کہ مجھے دیلی کی سیر کرائی جائے غالب اسے باہر لے گئے سوئے اتفاق سے دو تین گدوں سے پالا پڑ گیا میمان کہنے لگا مجزہ آپ کے شہر میں گدے بہت ہیں غالب نے اس تنز کا ایسا جواب دیا کہ مہمان کو لینے کے دینے پڑ گئے کہنے لگے دراصل یہ گدے دیلی کے نہیں ہیں باہر سے آ جاتے ہیں غالب کو عام بہت پسند تھے وہ کہا کرتے تھے کہ عام دو قسم کے اچھے ہیں میتے ہوں اور بہت ہوں عاموں کا ذکر چھڑا ہے تو غالب کا ایک دلچسپ لطیفہ بھی سن لیں جس قدر غالب کو عاموں سے رغبت تھی ان کے ایک دوست عاموں سے اتنی ہی نفرت کرتے تھے غالب اور ان کے دوست ایک دکان پر بیٹھے تھے غالب نے عام کھا کے چل کے بار پھینک دیئے تھوڑی دیر بعد ایک گدہ ادھر سے گزرا اور عاموں کو سوم کر چلا گیا غالب کے دوست کو موقع ہاتھ آیا اس نے کہا دیکھو غالب عام تو گدے بھی پسند نہیں کرتے غالب نے برجستہ کہا ہاں گدے پسند نہیں کرتے ان کا دوست سر نگو ہو کے رہ گیا نمونہ کلام اے خبر گرم ان کے آنے کی آج ہی گرم بوریا نہ ہوا عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا تاعت میں تا رہی نمو انگبین کی لاغ دوزخ میں کوئی ڈال دے لے کر بہشت کو ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے مو پہ رونک وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے ہوئے مر کے ہم جرسوا کہ ہوئے نگر کے دریا نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک رگوں میں دوڑنے پھرنے کہ ہم نہیں قائل جب آنکہ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے بہل آنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسا ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے اس زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا دوست غم خاری میں میری سائی فرمائیں گے کیا زخم کے برنے تلق ناخن نہ بڑھائیں گے کیا حضرت ناسے گرائیں دیدہو دل فرش راہ کوئی مجھ کو یہ تو سمجھا دو کہ سمجھائیں گے کیا غم اگر چیک جان گسل ہے پہ کہاں بچیں کے دل ہے غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا تیرے وعدے پر جئے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کشکو یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جنبا دخار ہوتا برگی میں بھی وہ آزاد و خود بھی ہیں کہ ہم الٹے پھر آئے درِ کعبہ اگر وانہ ہوا تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے دیکھنے ہم بھی گئے تھے پہ تماشا نہ ہوا جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا کتنے شیری ہیں تیرے لب کے رقیب گالیاں کھا کے بے مزا نہ ہوا کہ وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بلا نہ ہوا نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا میں نے مجنوبے لڑکپن میں اصد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا گویر رسی ڈبال ولی گویر ڈبال ڈبال